السلام علیکم ویس آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس میں آزم کے ورد کی برکات بتائیں گے جس کے پڑھنے سے آپ اپنے دس حاجتیں پوری کر سکتے ہیں وظیفہ نمبر ایک اگر کوئی شخص ہمیشہ شکوک و شبہات میں رہتا ہے یا اس کو خوف ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی تو ایسے شخص کے لئے روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ ہو پڑے انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کو قوت نصیب ہوگی وظیفہ نمبر دو جو شخص لا علاج مرض میں مبتلا ہو اب اکسرت یا اللہ ہو کا ویٹ کرے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے گا انشاءاللہ اس کو شفای کامل نصیب ہوگی وظیفہ نمبر تین جس شخص کے بچے کن ذہن ہوں اور وہ چاہتا ہو بچوں کا ذہن کھل جائے تو ایسے میں صبح تازہ روٹی پکا کر سات مرتبہ یا اللہ ہو لکھ کر کن ذہن بچے کو نہار مو کھلائیں سات گیارہ یا اکیس دن تک کھلائیں اللہ کے فضل سے بچے کا ذہن کھل جائے گا اور وہ جو یاد کرے گا اس کو یاد رہے گا وظیفہ نمبر چار اگر کسی کو پسلی سینے کمر یا سر میں درد ہو تو دوسرا شخص باوضو ہو کر درد کی جگہ پر سات مرتبہ یا اللہ ہو انگلی کی مدد سے بغیر سیاہی کے لکھے دن میں سات مرتبہ یہ عمل کرے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا وظیفہ نمبر پانچ اگر کوئی شخص اپنے مکان کی پیشانی پر تین جگہ اللہ ہو لکھے گا تو جب تک وہ مبارک اسم لکھا ہوا قائم رہے گا کبھی دب کر اس مکان میں نہ مرے گا کبھی جاگتے سوتے وہ مکان آدمیوں پر نہ گرے گا نہ خود گرایا جائے گا نہ خالی منہدم ہوگا نہ کسی انسان کی اس مکان میں صدمے سے اچانک موت ہوگی وظیفہ نمبر چھے جو شخص جمعے کے روز قبل نماز جمعہ پاک صاف ہو کر تنہائی میں دو سو بار اس اسم کو پڑھے گا اس کا مطلب آسان ہوگا خواہ کیسا ہی مشکل ہو جس مریض سے مولج آجز آگئے ہو تو اچھا ہو جائے گا شرط یہ ہے کہ موت کا وقت نہ آگیا ہو وظیفہ نمبر سات جو شخص نماز جمعہ سے کب طہارت و صفائی اور سکون قلب کے ساتھ سو بار اس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے تمام امور آسان فرما دیں گے وظیفہ نمبر آٹھ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور حکمہ اس کے علاج سے آجز ہو تو اس اسم کی کسرت سے تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے انشاءاللہ تعالیٰ اسے شفا نصیب ہوگی وظیفہ نمبر نو جو شخص یا اللہ کو روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا اس کے دل سے شکوک و شباہ دور ہوں گے اور دل میں احکام الہی کی محبت پیدا ہوگی نمبر دس روز فجر کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ اللہ الوحاب الرزا کو پڑھیں اگر روزی میں کمی ہو یا روزی میں برکت نہ ہو انشاءاللہ ضرور بہتری ہوگی اور رزق کے دروازے کھل جائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی